hey guys welcome back to another video and guys nokia نے ابھی ابھی اپنا ایک فون announce کیا تھا xr20 کر کے and guys ابھی یہاں پہ nokia c30 officially ہو چکا ہے انڈیا کے لیے اس کی ڈیٹو ابھی تک نہیں آئی ہے نکل کے باہر but اس کی guys look and design and اس کے specs ہیں جو and اس کی pricing بھی ہے وہ باہر نکل کے آ چکی ہے انڈیا کے لیے and guys یہ ایک latest possessor کے ساتھ آنے والا ہے نوکیا c30 آہ تو چلیے guys اس فون کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انڈیا guys اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چلکو سسکرائے ویڈیو کو like شہر کرنا ایسی latest ویڈیو کے لیے بلکل ہی free ہے یا سسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دو اس طرح so guys six point eight inches کا یہاں پہ sd ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا جو کی وی نوچ کے ساتھ یہاں پہ آنے والا ہے 2019 ratio کے ساتھ آئے گا LCD screen یہاں پہ ہونے والی ہے دو variant دیکھنے کو ملیں گے three gv and four gv and guys 32 and 64 gv storage کے ساتھ آنے والا ہے emc 5.1 کے ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ phone دیکھنے کو ملیں گے memory کو آپ expand کر سکتے ہو 256 gv تک یعنی dual sim and guys یہاں پہ ایک آپ یہاں پہ memory card لگا سکتے ہو triple slot کا support دیکھنے کو ملے گا android 11 کے اوپر آنے والا ہے and get stock android آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا back کی طرف dual camera ہونے والا ہے 13 plus 2 میگا پکسل کا and front پہ guys 5 میگا پکسل کا and guys rear mounted آپ کو fingerprint sensor دیکھنے کو ملے گا 3.5 mm jack fm radio and guys اس کی کافی کمال کا ہے 9.9 mm mm کی یہاں پہ thickness کے ساتھ یہ phone آنے والا ہے اس phone کی ویٹ کی بات کریں تو guys weight یہاں پہ 273 gram یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا 4g ہی یہاں پہ ہونے والا ہے wi-fi 80802 کا support دیکھنے کو ملے گا bluetooth guys یہاں پہ 4.2 gps micro usb port 6000 mh کی battery and guys 10 watt کا fast charger آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا and guys processor کی بات کریں تو processor guys یہاں پہ unisoc sc 9863a processor یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا میں تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہے یہ لیٹسٹ ہی ہے because یہاں پہ ایک 4g processor ہے and guys یہ 3gv and 4gv 2 variant کے ساتھ آنے والا ہے جو کہ آپ کا 11000 اور 12000 کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ 32 and 64gv storage کے ساتھ آئیں گے guys overall دیکھیں تو 4g کے معاملے میں phone ٹھیک ہے pricing بھی ٹھیک ٹھاک رکھی گئی ہے because یہاں پہ nokia کی برینڈنگ ہے تو آپ یار تھوڑا سو price یہاں پہ ہائک جائے گئے جائے گا but یہاں پہ guys hardware and software nokia کے کافی کمال کے ہوتے ہیں چار سال تک آپ کو اچھے اچھے update یہاں پہ nokia provide کرتا ہے specs features بلے ہی کم دیتا ہے but update اور software کے معاملے بھی nokia کافی آگے ہیں so guys phone تو صحیح ہے باقی اس کو officially نہ آنے دیجئے لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں unboxing end اور بھی باتیں کریں گے so guys ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک bye bye take care اپنی رائے ضرورت کمنٹ باکس میں شکریہ